موسیقی کہ معاملے پر سیاست نہ کی جائے عدالتوں میں سیاست کو نہ لائے جائے انہوں نے حکومتی نمائندوں سے سوال کیا کہ بتائے درخواست خارج کر دیں کیا حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے بیمار قیدیوں کی زمانت کا بالکل ہے حکومت یہ اختیار کیوں استعمال نہیں کر رہی ہمارے کندے پر رکھ کر بندو کیوں چلائی جا رہی ہے جسٹس عطر من اللہ صاحب کے یہ ریمارک سے اس کے بعد میں ان کی زمانت منظوری اور وہ حکومت جو کل تک ایناروں نہ دینے کی باتیں کر رہی تھی جو کل تک بیرونمون نہ بھیجنے کی باتیں کر رہی تھی میاں نواز شریف صاحب کو اب منگل تک کی بھی زمانت دینے کو تیار نہیں ہے ان کی صحت کی اس کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت یقیناً تشویشناک حد تک خراب ہے عد وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے آج صبح انہیں معمولی دل کا دورہ پڑھنے کی تصدیق بھی کر دی انجائنا کے اٹیک کے بارے میں پی ایم ایل این کی جانب سے کہا جا رہا تھا یاسمین راشد صاحبہ نے بلکل اس بارے میں تصدیق کی ہے کیسا ہوا ہے انہیں معمولی دل کا دورہ بھی پڑا ہے اب میاں نواز شریف صاحب آہستہ آہستہ یقیناً ایسا لگ رہا ہے کہ منگل کو بھی انہیں عدالت سے ریلیف ملے گا تو کیا وہ بیرونمون جائیں گے کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ میانہ صاحب کا علاج پاکستان میں ممکن ہے ان کا علاج ہو رہا ہے ایک سے ڈیرھ ہفتہ لگے گا ان کے پلٹی لیٹس تیزی سے ریکاور کر جائیں گے اس فیصلے کے بعد بھی کیا میاں نواز شریف صاحب بیرونمون جائیں گے گو کہ وہ پاکستان میں علاج سے بھی مطمئن ہے یہ بھی حکومت کی جانب سے کلیر کیا جا رہا ہے ثابت س пром Chi عاصف زرداری کے بھی احسانت سے پلیٹی لیکس کم ہوئے آج اور ایک لاکھ سے نیچے اس کی تعداد آگئی ہے پلیٹی لیکس کی تو ان کے بارے میں بھی باشی خشید صاحب نے کل کلیر کیا تھا کہ ان کی طبیعت میاں نوازشید صاحب سے زیادہ خراب ہے اگر وہ معاملے پر سیاست نہیں کر رہے ہیں کچھ نرم گوشہ عاصف زرداری صاحب کے لیے حکومتی وزراء کا نظر آ رہا ہے دونوں رہنما آزاد ہوں گے ان کے زمانت ہوگی اس کے بعد میں کیا ہوگا اگر آزاد ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں کیا وہ بیرونہ ملک جائیں گے اور اگر بیرونہ ملک جاتے ہیں تو اس کا حکومت کو فائدہ ہوگا یا نقصان یا میاں نوازشید صاحب کو خود کتنا نقصان ہوگا بیرونہ ملک جانے کا کیونکہ ان کی پارٹی ایک طویل عرصے سے جب سے وہ قید و بند کی صحبتیں کٹ رہے ہیں تب سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہم جیل کاٹ رہے ہیں اور صرف جمہوریت کے لیے اگر میاں نوازشید صاحب باہر چلے گئے پھر ان کے اس بیانیے کا کیا بنے گا بہت سارے ان کے پاکسام پی برکس پارٹی کے بھی رہنماوں کے جانب سے آصف زرداری کو اور میاں نوازشید صاحب کو نائسل مینڈیلا تک سے ملایا جاتا رہا کیا بنے گا پھر اس بیانیے کا اگر یہ لیڈرز باہر چلے جائیں گے پھر کل مولانا فضل الرحمن صاحب آزادی مارچ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں بلکل کلیر کر دیا آزادی مارچ ہوگا ہر حال میں ہوگا حکومت کی دامت سے بھی پلان اے پلان بی پلان سی ایسا لگ رہے ہیں سب تیار ہیں اس نام آباد کے ریڈ زون میں کنٹینرز پہنچا دی گئے اترکول پر کنٹینر ہے سندھ پنجاب مونر پر بھی کنٹینرز کی بڑی تعداد مہا پر پہنچا دی گئی ہے شرکہ گر روکنے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور اپوزیشن کی جو رہبر کمیٹی ہے اس میں ڈیڈ لاغ اب بھی برقرار ہے تاہم مذاکرات کے سلسلے کو ملاقاتوں کے سلسلے کو آگے بڑھانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے کیا ہوگا کیا کل سے ایک سیاسی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے پاکستان میں اس پر پروگرام میں بات کریں گے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعریف کروا ہوا ایک ویڈ کے لئے ویڈ کم بیک اپنے مہمانوں کا آپ سے تعریف کروا ہوا کناتی سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لکدون کے رہنما علی اکبر گجر صاحب جبکہ لاہور سٹوڈیو سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جمشید اقبال شیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہی ہیں جیوائی فون لائن پر شاہدہ اکبر علی صاحب آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ میں آغاز کروں گا جمشید اقبال شیمہ صاحب آپ سے جیسے جیسے حکومتی رویے میں نرمی آ رہی ہے عدالتوں بھی جانب سے آپ کے حریفوں کو ریلیف مل رہا ہے ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اپوزیشن اگریسیو ہوتی جا رہی ہے سعید غنی صاحب نے آج کہا ہے کہ آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کو بروقت طبیعی امداد نہیں ملی حکومت اس کی ذمہ دار ہے عمران خان انتقام کی آگ میں بہت آگے نکل چکے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو عمران نواز شریف صاحب ہیں یا عصف زرداری صاحب ہیں یہ کسی حکومت نے ان کو نہیں پکڑا ان کو انہی اداروں نے پکڑا ہے جنہیں پکڑنے کی ذمہ داری ہے نیب ہے سپریم کورٹ ہے سی سی پی ہے اف بی آر ہے یہ لوگ ہیں جو آپ کے لئے فائنانشل ڈسپلن کسی ملک میں قائم رکھنا ہوتا ہے یا کرپشن کے کیسز کو لے کے چلنا ہوتا ہے انہی جگہ پہ ان کے ریفرنسز ہیں ریفرنسز زیادہ تر پرانے ہیں نیا ریفرنسز تقریبا نہیں ہیں فراڈ بھی پرانے اور نئے ملاکے ہیں سو ہم آپ کہلیں اگر آپ لوگوں نے پتا نہیں ہے آپ لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے اہداروں نے کی باتیں کس حیثیت میں کرتے ہیں ایک منٹ بات کر لیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بسی کری آپ کہہ لیں کہ آصف حرید درداری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں ہمیں ان کی صحت بھی خراب ہے اور قید میں بھی ہیں یہ دونوں بڑی بہت بڑی مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں میں کوئی بندہ ہوتا ہے آج سے نو مہینہ قبل مریم نواز صاحبہ بھی چیخ شیخ کر یہ کہتی رہی ان کے والد کی طبیعت خراب ہے اس وقت کیا طبیعت خراب نہیں تھی یہ ہمدردی اندر ہیں آپ ان کو کوئی ایسا کو مظلوم بنانے کی کوشش نہ کریں آپ ان کو نیلسن منڈیلا بنانے کی کوشش نہ کریں ان کا نام نہ سراہونی نے یو بی کے ساتھ نام آتا ہے نہ ان کا شیر شیعر سوری کے ساتھ ان کا عمیرڈا مارکوز کے ساتھ نام آتا ہے مارکوز کے ساتھ نام آتا ہے ان کا نام ہوئی رہنے دے چیخ دردہ رہی صاحب حکومتی ہمدردی حکومتی ہمدردی beg chorng ہم تھوڑی میڈیا تو وہ دکھا رہے جو ہو رہا ہے حمدردی نہیں دکھا رہے کوئی حمدردی نہیں ہے بیسک جو بات ہے کہ وہ بیمار ہیں ان کو صحیحت کی سہولتیں دینا ہماری ذمہ داری ہے اور ان کو پروٹیکشن کرنا ہماری ذمہ داری ہے باقی جو آپ کہلے کرپشن کا کیس ہے اس کو چلانا بھی میرے ذمہ داری ہے اس کیس تو چلانا عدالت کی ذمہ داری ہے نیب کی ذمہ داری ہے سذا دینا یا جزا دینا یا بری کرنا یا سرحرو کرنا یہ عدالتوں کا کام ہے جو بھی کریں گے ہمیں مندور ہے وہ میاں صاحب کو سزا دیں میاں صاحب کو ڈسکولیفی کریں میاں صاحب کو زمانت دیں میاں صاحب کو بری کر دیں میاں صاحب کو بہت لڑلا بنا کے مریم صاحبہ کو بہت لڑلا بنا کے یہ کہہ کے کہ ان کو ذہنی پریشر تھا چھیک میں آپ سے سر پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں حکومت جو اچانک سے ہمدرگی دکھا رہی ہے اچھا چھیک میں صاحب میں آتا ہوں حجالت یہ فیصلے کو ماننے والے لوگ ہیں بلکل ٹھیک میں آتا ہوں آپ کی طرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حکومت جو اتنی اچانک سے ہمدرگی دکھا رہی ہے یہ کہیں عوامی رد عمل کا خوف تو نہیں ہے علی ادبر گجر صاحب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیسز ہم نے نہیں بنائے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تمام کیسز آپ کے پچھلے دور کے ہی بنے ہوئے ہیں آپ کے ہی اپنے مخالفین نے بنائے تو پھر طوال عظام حکومت کو چون دیتے تھے بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحی چیمہ صاحب جو فرما رہے تھے ابھی کہ نواز شریف صاحب کے اوپر کریپشن کی کیسز ہیں اور آپ ان کو ہیرو بنا کے پیش نہ کریں میں ان سے کہنا جاتا ہوں کہ ان کے وزیر داخلہ صاحب نے جو تھوڑے دن پہلے جو کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کیوں چوتھی دفعہ وہ وزیر اعظم ہوتے اگر وہ تین چار لوگوں کی باتیں نہ مانتے تو یہ ہون ریکارڈ کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کیسز کریپشن جو بنائے تھے آپ نے وہ جو پرامہ سے لے کے آپ چلے تھے وہ بھی اللہ کی رحمت سے وہ بھی فارغ ہو گیا اور یہ ابھی جو انہوں نے بنائے ہوئے تو یہ ان کے خود وزیروں نے اور ان کو بھی پتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ انتقامت ہے کہ وہ کام چلتا رہے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں دیکھیں وہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا ہماری لیڈرشپ اللہ کی رحمت سے جرد کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور انہوں نے سیاست کے نام سے سیاست کے نام سے جو انتقامی کاروائی ہیں آپ کی لیڈرشپ لیڈرشپ کے ساتھ پاکستان میں علاج کروئے گا دیکھیں وہ لیڈرشپ کو ایسا کرنا ہے کہ جو اگر وہاں یہاں پہ علاج ممکن ہوگا تو ضرور کرے گے تو پہلے بھی جانے کے لیے کہا گیا کوشش جو ہوئی ہے یہاں پہ آج ہم میاں نوازشریف صاحب کی جو سیت ہے وہ آپ کو پتہ ہے پوری دوریاں جانتی ہے کہ ان کی سیت انتہائی انتہائی خراب صورتحال میں میں رات کو وہاں سے لاہور سے آیا ہوں اور ان کو تو پتہ نہیں یہ تو انتقام کے نام سے سیاست کرنا ہے پاکستان میں جو کچھ چھوڑا درداری صاحب کا جو نام انہوں نے لیا اور انہوں نے سارا کچھ خراب کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں آج ان کو رلیف نے لے گئے جب ان کے مینور سا ہارٹ اٹیک ہوا ہے میں نے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے مینور سا ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے آپ نے وہاں پہ دیا ہے ان کو کتنے دیر سے آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بلڈ پریشر کا ان کو پرابلم ہے شوگر کی بلڈا ہارٹ کے دو ان کے دو ان کے آپریشن ہو چکے ہیں ہارٹ کے ہو چکے ہیں لیکن آپ کو یہ ساری نہیں ہے آپ انتقام میں خان صاحب انتقام میں اتنا آگے جا چکے ہیں دیکھیں ان کے پاس کونسی کریپشن نہیں ہے اکبر ایس بابر کا آپ نے پورا کیس پڑھا ہے فاران فنڈنگ میں انہوں نے کیا کیا ہے علیمہ خان نے کیا کیا ہے وہاں پہ جہانگی ترین نے وہاں پہ کیا کیا پرویس کھٹک کے اوپر پرویس نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کرپٹ لوگ ان کے ساتھ کرپٹ لوگوں کا جو ٹولہ ہے جو پورے پاکستان کے جو کرپٹ لوگ تھے سارے جو ریجیکٹڈ لوگ تھے سارے پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹی چیمن صاحب کی پارٹی میں نا عمران خان صاحب کے ساتھ ہے نا کہاں سے یہ لوگ آئے ہیں کون لوگ ہیں یہ جلزلے میں لوگ مرتے ہیں نہیں میں پوری بار کر دوں میں ان سے یہ پوچھتا ہوں جلزلے میں جب یہ لوگ آتے مرتے ہیں وہاں پہ تو ان کے منسٹوں کا رییکشن آپ دیکھتے ہیں یہ کیا تھا کنسوم نواز صاحبہ بیمار تھی اس وقت ان کا کیا رییکشن تھے یہ لوگوں کا مذاق اڑاتے یہ سیاست ہے یہ انتقام کرتے ہیں یہ سیاست ہے اگر آپ کی جماعت میں آنا چاہیں گے نہیں مماری جماعت میں ہم اس راگے ایسے گندے لوگوں کو حملے گے ایسا نگر اللہ نہ کرے ایسا مقام پاکستان مسلم لیگ نون اتنی گئی گزری یہ سارا ریجیکٹر جو لوگ سے سارا پاکستان کا گند کٹھا کر کے آپ نے سارے لگا لیا نہیں ان کی آپ دیکھیں تو اسے میں کہتا ہوں یہ نوکریاں بات رہے ہیں وادہ صاحب کے بیانات آپ دیکھ لیں ان کے دیکھیں نا کیا کہتا ہے یہاں بارش ہوگی اور ڈالروں کی بارش اور وہ سب مراد صحیح صاحب آپ ان کی نکال کے دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی اپنی باتیں دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے لئے بھڑا اٹھائیس پوائنٹ عالمی بینک کی رپورٹ آئی ہے اس میں باکستان کے بڑے ہیں انڈیا میں اٹھائیس پوائنٹ اس میں عالمی بینکی بڑی باقی کیا ملکہ حالت کیا کرتی چیما صاحب سے پوچھتے ہیں ملک کی حالت کیسی ہوگئی ہے بڑے خلیب بھی رہتا ہے مزار صاحب کے شاہدت صاحبہ میں آپ کی طرف آوں گا میاں رواز شریف صاحب کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شاید بیرونے ملک بھی چلے گئے جی وائی فیک کو اس کا فائدہ ہوگا ہے نقصان جی اس سے پہلے تو دیکھیں اس کا آپ دیکھیں کہ ہم تہدہ اپوزیشن نکلے ہیں اس موجودہ حکومت کے خلاف اور ہمارا یک نکاتی ایجنڈر جو تھا یہ الیکشن ریگنگ کے خلاف ہم نکلے ہیں شفافیت ہم چاہتے ہیں اس کے بعد باقی پیرامیٹرز بھی آپ نے دیکھیں جو ہماری جماعتوں نے متحدہ ملک کے جو پیش کیے ہیں یہ فائدہ تو سیاسی قوت کو دوسری قوت سے ضرور ہوتا ہے ہم ایک پلیٹ فارم پہ آپ نکلے ہیں یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی جس طرح ہمارے دونوں بھائیوں سے آپ نے کمنٹ لیے ہیں دیکھیں یہ کیس جو ہے وہ عدالت میں ہے اور عدالت کا جو ہے وہ انصاف کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور انصاف کے تقاضے تب بھی پورے ہوتے ہیں جب شواہد اور حقائق دونوں طرف سے پیش کیے جائیں فیصلہ عدالت میں کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں ہمنٹیرین گراؤنڈ پہ بھی دیکھنا چاہیے قانونی تقاضے الزامات جو آپ نے لگائے ہیں وہ ایک طرف ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پہ رائیب ٹو ہیلپ لائف و فریڈم وہ آپ کا کانسٹیٹوشن ہر طرح کی آزادی دیتا ہے آپ ان کو نواز شریف صاحب کو ایک عام قدرہ سیدی کے حیثیت سے نہ دیکھیں وہ پرین منسٹر رہ چکے ہیں اور پھر جب وہاں سے ہیلپ کی اپیل انہوں نے کی ان کی پارٹی سے بار بار کہا جا رہے ہیں تو دوسری طرف سے حکومتی وقت کی بہت زیادہ رسکانسیبیلیٹی بنتی تھی کہ وہ اس کیس کو ذرا صحیح طریقے سے بروقت دیکھ لیتے جبکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ درجند بر جو وزراء ہے وہ اس طرح کی سزہیت پہ اتر آئے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ حکومت کیا انتقام لینا چاہ رہی ہے آپ کے قانونی تقاضے نیب کر رہا ہے عدالت کر رہے ہیں جو پر اس کیسے سے ان کو فیصلہ کرنے دیں آپ انتقامی کاروائی پہ تو نہ اتر آئیں جب سب کچھ ادارے کر رہے ہیں عدالتیں کر رہی ہیں نیب کر رہی ہیں تو پھر حکومت کیسے انتقامی کاروائی کریں گے دیکھیں حکومت تو آپ دیکھ رہے ہیں نا ایک طرح آپ نے کہتے ہیں حکومت سنکڑ ہے دوسری طرف کہتے ہیں سب حکومت کر رہی ہیں ویلکم بیک اپوزیشن متحد ہے ہمارے دونوں مہمان جو اپوزیشن کے ہیں سوہت علی اکبر گجر صاحب اور شاہدہ اختر علی صاحبہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں اکتیس اکتوبر تک اس طرح آباد میں ایک بڑا مہ بھی کھٹا ہو جائے گا حکومت کے خلاف اور مارچ ہوگا آگے کیا ہوگا اس کی پلاننگ ابھی اپوزیشن کی جانب سے سامنے نہیں آئی ہے علی اکبر گجر صاحب یہ بتائیں فردوس عاشق آوان صاحبہ نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ مولانا زد انا ذاتی خول سے باہر نکلے اپوزیشن نے ذاتی خول سے باہر نکلے کیونکہ ڈائلوگ ہی واحد رستہ ہے یہی جمہوریت کا حسن ہے اتفاق رائے ایسے ہی پیدا ہوگا اب ڈیڈ لوگ کیوں ہو رہے ہیں مذاکراتی کمیٹی ہے بنی ہے حکومت گوشتہ ہی چاہ رہی ہے کہ بتائیں کس مدہ سے مارچ کر رہے ہیں نہیں دیکھیں مولانا صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں آپ کو یہ پتا کہ یہ پاکستان کی واحد پولٹیکل پارٹی پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے پاکستان کے اندر ایک نئی روایتیں پیدا کی ہیں اس پاکستان کو اخلاقی طور پر ہماری ینگ جنریشن کو جس طرح سے انہوں نے تباہ برباد کیا یہ لیڈرشپ کے سارے کام ہیں خان صاحب کا ایک سو چھبیس دن کا جو درنا تھا اس میں جس طرح سے خان صاحب نے اس قوم کو جو میسج روزانہ کی بنات پر دیتا ہے وہ آپ کے سامنے سارے کسان ایک سو چھبیس دن آپ نے لوگوں کے بارے میں مولانا صاحب ایک ریسپیکٹیبل فیملی ایک ریسپیکٹیبل باپ کا بیٹا ہے جس کا پاکستان میں نہیں بلکہ امت مسلمہ میں ان کا ایک نام ہے لیکن جب آپ لوگوں کی اناک آپ کو کم سے کم بے گئی ایک خلاقی بات نہیں ہے مذاکرہ تو بات ہو رہی نا کل بھی تھا آج بھی ان کی دس بجے مشی تھی اس میں ڈیڈ لوگ آ رہا دیکھیں ایسا ہے کہ دیکھیں ہمیں تو اس پاکستان کے لیے اپنی قوم کے لیے کام کر رہا ہے اگر ہمارے سامنے نہیں استیفہ وہ دیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کیا اگر پاکستان کو استیفہ نہیں دیں گے تو مذاکرہ نہیں ہوں گے نہیں دیکھیں پاکستان کو جس طرح سے یہ چلا رہے ہیں جس طرح سے پاکستان کو تباہ برباد انہوں نے کر دیا ہے ابھی تک آپ دیکھیں گولڈ کی کیا حالت کی گولڈ کا کیا ریٹ چل رہا ہے آنڈالل کا ریٹ کہاں پہ ہے آج چینی کا ورمیٹ کہہ رہی ہے اور بیڈلی کا چودہ پوئیٹس انڈیا کے عالمی بینکی ریپورٹ میں بڑے ہیں تو انڈیا میں شادیانیں بچ رہے ہیں ہمارے اس پر بات ہی نہیں ہو رہی اٹھائیس پوئنٹ باکستان سے عالمی بینکی ریٹنگ کو بڑے ہیں عالمی بینکی ریٹنگ جو ہری ہے آج اس پاکستانی قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پاکستان کو کشمیر کا انہوں نے کیا کیا ہے کشمیر کو انہوں نے بیچ دیا انہوں نے جھوٹے بادے کیا انہوں نے جھوٹے بادے کر کے آج کتنے دن ہو گئے آج وہاں پہ کیا انہوں نے کیا ہے کوئی ان کا کام ہے ان ترکلیروں سے کبھی دنیا وزن تھی تکریباً ہونے کو ہیں آج وہاں پہ کرفیوں نہیں ہٹا سکے پوری دنیا کے ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ کس لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا کوئی لوگوں کو اپنے مصوم شہریوں کو بے گناہوں کو لوگوں کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ بہتر سالہ تاریخ میں آج کا کبھی ایسا ہوا ہے یہ بیچ کر آئے یہ پری پلان ہے سب کچھ انہوں نے منیج کیا ہوا پروگرام میں وہاں گئے تھے سب کھانے سب کھانے سب کھانے سب کھانے بھارت نے قبضہ کیا تھا آپ لوگ حکومت کے خلاف کل مارچ کریں گے یا کشمیر کے حقے نہیں دیکھیں ہم کشمیر کے لیے کھڑے ہوئے اسی لئے تو ہم چلنا ہیں آج کشمیر انہوں نے بیچ دیا انشاءاللہ ہم کشمیر کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ اور پاکستان کا انہوں نے جو برا حال کر دیا ابھی پندرہ مہینوں میں چیما صاحب برا حال کر دیا آپ لوگوں نے پاکستان کا کشمیر کو بھی بیچ دیا ان کی کیا حالت ہے دولر کے ریٹ آسمان کو چھو رہے ہیں اور ملک کے ملک عام آدمی کا برا حال ہے یعنی انہوں میں کیا کرتے ہیں برا حال آپ کا نہیں ان کو نہیں پتا ہے ان کو سب کو پتا ہے اوری قوم سے کسی کو لیرے لائن پر چلیں نا مارکیٹ میں دکھ لیں جا کے پتا کریں آپ کو پر خجر صاحب چپکنہ در بار کر جی 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 سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ برا حال کر دیا آپ لوگوں نے ملکہ کشمیر بیچ دیا آپ لوگوں نے اور دولر کے کتاب پہنچ رہے ہیں یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ مودی کے ساتھ مودی کے حلاف جنگ لڑ رہے تھے بڑی تیزی سے بڑی شدہ تھی جنگ میں اور ہم نے آکے جاتی عمرہ میں بڑی تیز جنگ ہو رہی تھی اور ہم نے آنے بند کر دی مودی کے الیکشن جیتنے کی سر مودی کے الیکشن جیتنے کیلئے نیک اچھے ریوارٹس پرائیمی شدہ نے دوسرے عمران خان صاحب چاہ رہے تھے دوسری بات امپارٹنٹ یہ ہے کہ اکبر گجر صاحب بار بار بات کر رہے ہیں ایکانومی کی ایکانومی کے حوالے سے سر دو تین باتیں بڑی امپارٹنٹ ہیں آپ کی ایکسپورٹ پہلی بار بڑھ رہی ہے امپورٹ کم ہو رہی ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفسٹ سکسٹی ایٹ پرسنٹ کم ہو گیا ہے بجلی کا جو آپ کے لئے سرکولر ڈیک تھا جو اٹھتیس ارب روپیہ منتھلی تھا وہ اب بارہ ارب پہ آ گیا ہے آپ کا بجٹ ڈیفسٹ کم ہو گیا ہے اور آپ کا ایز اپ دو ہی بزنس دنیا کے بڑے ملکوں میں یا بہترین ملکوں میں آ گیا آپ اگلے بیس ملک جو دنیا میں پرفارم کریں گے گروت ہنجن بنیں گے ان میں آپ کا نام آ رہا ہے اس وقت یہ جو بات کر رہے ہیں ڈالر کی بات کر رہے ہیں مہگائی کی بات کر رہے ہیں ڈیفنیٹلی it is here but کب آئی یہ ڈالر کب مہنگا ہوا جب آپ کے میاں صاحب گئے اور کیا نام ہے حاکان عباسی صاحب آئے حاکان عباسی صاحب اور آپ کا انٹیرم گورنمنٹ اس کے دوران چھپیس پرسنٹ ڈالر بڑھ گیا ڈیڑھ مینے میں وجہ کیا کہ آپ نے اٹھارہ عرب ڈالر کی قیمت نیچے رکھنے میں آپ نے سرکولر ڈیٹ بڑھا دیا گیس کا ایٹ سو چپرہ عرب جو آپ کہلیں ایس او ایز سٹیٹ اونڈ انٹرپازی جو ہیں پی آئی اے ریلوے وابدہ اس کا جو لاز تھا سترہ سو عرب سو آپ ایرپورٹ گرہوی رکھ کے ایرپورٹ گرہوی رکھ کے موٹرویز پی ٹی وی کے سارے سٹیشن ریڈیو سٹیشن سارا کوئی گروی رکھ کے اس آگڈار فرار ہو کے چلا گیا آج بھی آپ کی لیڈرشپ جو ہے اس کے بیٹے اس کا داماد اس کی بیٹیاں اور چھوٹے چھوٹے میاں صاحب کے ہونہار بیٹا سلمان سب مفرور ہیں آپ کہتے ہیں عدالتوں کو فیس کرتے ہیں آپ نے ٹکے ہی کرپشن نہیں کی آپ نے نام پیدا کیا ہے آپ کے بچوں نے آپ کے حاندان میں ایک بھی بچہ ہے ایسانی جو ایسانی جو اٹھارہ سال کی عمر کا ہو اور کرپشن کے چارجز اس پہ یہ اس نے منی نانٹرنگ میں نوالنا رہا ہو چیمت صاحب ابھی سنیں اوثر سے سنیں اگر پاکستان آپ ہے تو بیٹا گر کو گیا اگر پاکستان بائیس کرتے لوگوں کا نام ہے تو وہ بہتر ہو ہیں ابھی چیمت صاحب سنیں میری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچے کہاں کہ آج مریم نواز کہاں پہ ہے مجھے بتا دیں مریم نواز کی میرے گاؤں میں مریم نواز کی میرے گاؤں میں چھے سوئے کا دمین ہے اس کا حاون پر رہا ہے اور پانچ پرون کا اکڑ ہے سندر میں تکھڑی میں کماس میں اس کی چھے سوئے کا دمین ہے اس سے دہدہ کرم لیڈی یہ دو میڈا مارکوس ہے یہ دو اب در امار کی بیٹی جو ہے آج کر اندر ہے اس کے برابر ہے اس کو فانا کہی یہ جہاں پر اگر نہیں ہے تو سمجھ کے ساتھ اسے بڑا دنیا ہوتا آپ نے اتنی دالت دوپنے والی عورت دیتے ہیں پھر ہزار میگا وٹ میں پھر ہزار پھر سن ایکشن لڑا آپ نے پتا ہے اسے کیا کیا ہے آپ کو چھتا ہوں پاکستان کی آپ نے پاکستان کی حالت کیا آپ باتیں کرتے ہیں آپ نے بڑا کام کیا آپ نے عجیب بات کرتے ہیں بڑا اچھا کام کیا ہے بڑا اچھا کام کیا ہے اس ملک کو لوٹ کے چلے گے ایک سٹھ پر سنٹ وہ عمران خان کے امران خان کے دو بچے وہ بھی پاکستان میں نہیں آگے آ رہا ہے وہ پاکستان میں تو لاؤ یہاں میں ان کو دوسروں کو دلاؤ یا کیا بات کرتے ہو سارا خاندان جیلو میں پڑا ہوئے اور فیس کر رہا ہے مریم نواز ہونا چاہیے کون سب بچہ جیسے ایک ربشن نہیں کی کون سب ایک ربشن نہیں کی بھئی ہم نے کون سب کون سب جیلو جیسے کون سب جیلو جیسے نہیں کی ایک تو دو باتیں انہوں نے کر دی ایک تو دو باتیں انہوں نے کر دی ایک تو ذاتی مفاد دوسرا انتشار پھیلانے والی کیا جواب دیں گے عثمان مزار صاحب کا آج کا بیانی یہ جی یہ تو ان کی خام خیالی ہے اور دوسرا آپ نے جو حکومتی ترجمان کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ انا اور زد کے خول سے نکلیں اور جمہوری اداروں کو دیکھیں اور جمہوریت کو تو میں تو یہ ہی کہوں گی کہ یہ الفاظ انہوں نے اپنے وزیراعظم کو دیکھتے ہوئے کہیں انا اور زد اور صحیح جمہوریت آپ کی یہاں پہ جمہوریت ہے کہ ادھر کیفہ متفیم سے معاملاتیں ہیں اس کا مطلب انہوں نے انہوں نے یہ کلیر کیا کہ حکومتی دارے کریں گے بیرون مرکنیہ صاحب جانا چاہے اگر اتنے ہی یہ اچھے مراحل انہوں نے تیہ کیے اور حکومت نے عوام کو کوئی ریلیف دیے تو سمرات نظر کیوں نہیں آئے اگر سیدکوریت ڈیٹ ختم ہو گیا تم عوام کو ریلیف ملنا چاہیے تھا ہم بات کرتے ہیں جی قرب ریجیم اور آنس ریجیم آنس ریجیم میں تو عوام پس گئی ہے قرب ریجیم کو تو آپ نے انتقام کا نشانہ بنا دیا ہے بقول آپ کے کہ قرب ریجیم ہے دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ شفافیت ہے چیئرمین نیپ کا یہ بیان ہے کہ اگر میں کیپکے کی قرب دیکھو اور کیپکے کے پرویس خٹک صاحب کے جو وزیراعلا رہ چکے ہیں ابھی موجودہ محمود خان وزیراعلا ہیں اگر ان پہ بھی جو آرٹیکل ٹوئنٹی فور نیپ کے اس کے حوالے سے ریفرنس دائر ہیں اس کو اگر میں دیکھنا چاہوں تو یہ حکومت دس دن میں گر جائے یہ خود چیئرمین کا بیان آیا ہے تو پھر آپ کس طرح اس کو دنائے کرتے ہیں اور ہماری جو آواز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ شایدہ صاحبہ وقت ختم ہو رہا ہے مختصرہ میں اپنے تینوں پر آنے سے جواب لینا چاہوں گا اگر آپ لوگ ایک اتیس اکتوبر تا اسلام آباد پہنچ گئے کیا ہوگا مارچ کریں گے دھرنا لوگ ڈاؤن پلان کیا ہے مارچ ہمارا پلان اے میں وہ ہم کرنے آ رہے ہیں اس کے بعد اگر آسانی سے مارچ ہو جائے گا اس کے بعد ماپس چلے جائیں گے ہمارا جو مطالبہ ہے وہ مطالبات ہم پیش کریں گے اس کے بعد دیکھا جائے گا اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں مارچ سے آگے بل کر دھرنا دے رہا ہوں ہم آزادی مارچ کے لیے نکلیں انشاءاللہ اس پاکستان کو اس بطرین انتقامی اور اس ناہل اور ناکام اور سیلیکٹڈ حکومت کو انشاءاللہ ہم جب تک اس کو منزل مقصود تک نہیں پہنچ جاتے ہم انشاءاللہ جدو جد چاہیے گا حکومت کا گنا ہے پچھ پہ تیس سالوں میں چومیس ہزار ارب ڈالر جو قرض ہے وہ حملے دیں گی نہیں تو ابھی یہ ایک سال میں جتنے لے لیں ہیں ابھی نکال لیں نا ابھی ریکارڈ نکال لیں آپ زدداری صاحب کی حکومت کا اور ہماری کا نکال لیں جتنا ہم نے پانچ سالوں میں لیا جتنا پیپس پارٹی نے لیا انہوں نے جتنا ایک سال میں لیا اگر ہم نے ان سے زیادہ لیا ان کا اراد ہے سال آباد آئیں چیو آئی فے کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے مطالبات پکھیں گے پھر دیکھیں گے اگلا فیصلہ کیا ہونا حکومت نمٹ لے گی اس بڑے اپوزیشن اتحاد سے نہیں دیکھیں بات اپوزیشن کی نہیں ہے بات پارٹیوں کی نہیں ہے بات ہوتی عوام کی اگر تو کسی موقف کے ساتھ عوام ہوں تو دیفنیلی آپ کہلیں کہ حکومت کے خلاف عوام نکل کھڑے ہوں تو عوام نہیں حکومت نہیں نمٹ سکتی لیکن اگر عوام نہ نکلیں تو دیفنیلی کتنے بھی ہوں پارٹیاں کتنی بھی ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا مانالا صاحب پندرہ لاکھوں میاں شہباز شریف صاحب میاں صاحب تو اپنے بائی یہی تو اپوزیشن کیا ہے میاں صاحب بارہ گھنٹوں میں مار روڈ سے ائرپورٹ نہیں پہنچ سکے میاں شہباز شریف صاحب وہ کسی بھی مارس کے ساتھ شیباز صاحب نے بہت اہم بات کر دیئے کئی ایسا ساتھ تو نہیں دے رہے پاکی رجی باز زبداری صاحب کی جو ہے زرد پیپلز پارٹی جو ہے یہ تو ساتھ کا بہت حتم ہو جاتی ہے یہ کل پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کل سے شروع ہو رہا ہے پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ کل کا دن نکالیں فضل اور احمان صاحب کیا ہے ان کا ایجنڈا پورا ہو گیا ہے انہوں نے میاں صاحب نے بڑے میعزوں نے پیسے دیئے پورے ہو گئے وہ نہیں وہ کل پتہ چل جائے گا انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا آپ کی بڑھوں بھی بڑھوں بھی آپ کے لئے در دینا دوان کھانا بھی دینا دا وہ اپنے باتیں دیکھنے ان کو بڑھیں پناہ کے لئے گا کل پتہ چلے گا انشاءاللہ کال لکھنے کے لئے گا جو پتہ چلے گا اللہ اللہ انشاءاللہ ساتھ صاحب کو پتہ چلے گا اختتام کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ملک میں انتشار نہ ہو جمہوریت کو نقصان نہ پہنچیں اجازت دیجئے اللہ حافظ